ہائی ام راجو پشولا آج ہم بات کریں گے فوٹو جنرلزم کے بعد اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہوں بیسک ایڈوکیشن کے بعد میں نے اپنی ہائر ایڈوکیشن گھروال یونیورسٹی سے پوری کی اس کے بعد مجھے اچانک فوتوگرفی کا شوق جادہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت سارے ونچرز کیے لیکن مجھے اسی بچ موقع ملا میڈیا ہوس میں کام کرنے کا کچھ میڈیا ہوس میں کام کرنے کے بعد میں آج دینک جاگران میں ایس فوٹو جنرلز کام کر رہا ہوں فوٹو جنرلزم بیسکی فوٹوگرفی کے مادیم سے خبروں کو لوگوں تک پہنچانا ہے جنرلزم اور فوٹو جنرلزم میں بیسک فرق صرف یہی ہے جنرلز ایک خبر کو لفتا ہے اور لوگوں تک پہنچانا جبکہ فوٹو جنرلزم صرف ایک فوٹو کے مادیم سے پوری سٹوری کو لوگوں تک پہنچا سکتا فوٹو جنرلزم کے لیے بیسیکلی آپ کو کم سے کم گراجویشن اس کے علاوہ ماس کمیونکیشن بہت ضروری ہے ماس کمیونکیشن کے مادیم سے آپ یہ جان سکتے ہیں بہت اچھی طرح کہ خبروں کو کیسے کس طرح لوگوں تک پہنچایا جا سکتا آپ کی نیٹورکنگ سکل آپ کے کوریج کے دوران آپ کی بہت مدد کرتی ہے آپ کی اگر نیٹورکنگ اچھی ہے تو آپ کسی بھی مشکل کوریج کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے سوچنا ہے بھی آپ کی نیٹورکنگ سے ہی ملتی ہے جنرلزم میں بیسیکلی یہی مانا جاتا ہے کہ آپ کی نیٹورکنگ ہی آپ کی مجبوطی ہے کیونکہ آپ کو اگر کسی گھٹنا اور کسی بھی کارکم کے بارے میں صحیح اور سٹیک جانکاری ہے تو اس کو آپ آسانی سے کور کر سکتے ہیں فوٹو جنرلزم بہت ہی تھرلنگ اور ایکسائٹنگ جاب ہے مل سکتے ہیں نئے نئے لوگوں سے ملنا سیلیبرٹیز سے ملنا باتے کرنا اور اس سے جوئے ہوئے اور کچھ پہلو آپ کو بہت اس میں آکرشت پسکے کبھی کبھی آپ کو بہت وپرید پرستیتیوں میں کوریج کرنی پڑتی ہوئے اس لئے اگر ہم یہ کہیں کہ دنگا شامل ہوتا ہے دنگے کے دوران کوریج کرنے میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف لاتھی چارج کرتی ہوئی پولیس تو دوسری طرف اتھر بازی کرتی ہوئی بھیڑ آپ کو بہت مشکلیں پیدا کرتی ہے اور اسی مشکلوں کے بیچ آپ کو فوٹاغرافی کرنی ہوتی ہے آپ کو کچھ اچھے پیچرز کلک کرنے ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھی بہت پریشانی کا قرآن ہوئے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ روز نئے ایکسپیلینسز اور نئی چیلنجز کی وجہ سے روز ایک نیا دن ہوتا اس میں آپ سمائے کو بلکل نہیں بان سکتے آپ کو صبح ہو سکتا ہے پانچ بجے کسی دھکنا بھی سوچنا ملے اور آپ نے آپ روٹین ورک چھوڑ کر صرف اس کبریج کے لیے آپ نکل کریں یہ آپ کو نورمل کنڈیشن میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کو لیے آپ بلکل تیار رہتے ہیں جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کا یہ تیہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح کتنے بجے جبتے ہوں آپ کو کبریج کے لیے جانا پر سکتا ہے اس کے لیے روٹین کی اگر ہم بات کریں تو نورمل جو روٹین بتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آفیس پہنچے ہیں آپ کو آفیس پہنچنے کے بعد اسائنمنٹس لیتے ہیں آپ اسائنمنٹس لیتے ہیں آپ اسائنمنٹس لیتے ہیں وہ آپ کے پلان شوٹس ہوتی ہیں لیکن اچانک اگر کسی گھٹنا کی سوچنا ہوتی ہے تو آپ اپنے پلان شوٹس چھوڑ کر آپ کو اس بھٹنا کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ کا پورے دن کا شریون خراب ہو جائے اس میں یہاں تک کی آپ کو کبھی کبھی کھانے تک کی فرصت نہیں ملتی اور کھانا نہیں ہے دن بھر کوریج کرنے کے بعد جب آپ شام کو آفیس پہنچتے ہیں تو نورمل دنوں میں یہ رہتا ہے کہ آپ آفیس پہنچ کر اپنا جو بھی فیڈ ہے وہ آپ فیڈ دیں گے اس کو آپ آن لائن جاری کریں گے یا آپ پرنٹ کے لیے اس کو دیں گے یہ ایک نورمل فوٹو جنرلزم پہ دنیا مجھے امید ہے کہ میں آپ کو فوٹو جنرلزم کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت جارکاری دے پایا ہوں اور آپ کو یہ اپنے کریئر چننے کے لیے تھوڑی سی مدد ضرور دیں Thank you